اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے بینہ مطلب کے نام نہ رکھیں آز نام کے اوپر ٹاپک ہے آز کل کی والدین کو یہ شوق ہے کہ بچوں کا ایک ایسا نام رکھیں جو سب سے الگ ہو سب سے یونک ہو کسی کانہ ہو یہ مطلب کوسس کرتے ہیں اور چھوٹا سا ہو یہ بھی کوسس کرتے ہیں اور نئے نئے ناموں کے سوق میں ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کے مطلب کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا جس نام کے معنی اچھے ہوں گے اس کے اثرات بھی بچے کے اندر اچھے ہوں گے اور جس نام کے معنی برے ہوں گے اس کے اثرات بھی بچوں کے اندر برے ہوں گے یہ صحیح نہیں ہے نام انسان کی سخصیت پر اشر کرتا ہے نام سے انسان کی پہچان ہوتی ہے نام سے انسان قیامت کے دن پکارا جائے گا اس لئے نام ایسا ہونا چاہیے جو مسلمان ہونے پر اللہ کا بندہ ہونے پر رشول اللہ شلال اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گلام ہونے پر فقر محسوس کر سکے اور اگر کسی نے ایسا نام رکھ دیا جس کا کوئی مانے نہیں تو ایسے ناموں کو آپ بدل دینا چاہیے نام رکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کا جو بھی نام رکھا جائے نام لیتے وقت صحیح مخرس سے عطا کریں اگر ہم صحیح طریقے سے عطا نہیں کریں گے تو اس کی مانے بدل جاتے ہیں جیسے عالم ایک عالف سے ہوتا ہے اور ایک این سے عالف سے جو عالم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک اور این سے جو عالم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علم رکھنے والا لیکن بہت کم لوگ اس نام کو صحیح طریقے سے عدا کرتے ہیں تو ہم جس مقصد سے نام رکھتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا اور بچوں کے اندر اس کے اشراط نہیں آتے اس لئے ایسے نام رکھیں جو لینے میں بھی مطلب کی آپ ایسے نام رکھیں جو آسانی سے آپ پکار سکیں اسے آسانی سے مخرس سے عدا کر سکیں اس لئے اپنے بچوں کا نام رکھنے میں خیال رکھیں احتیاط رکھیں السلام علیکم